مجھے یہ بتائے گا جو آن لائن شورٹ کورسز ہوتے ہیں یہ جو ٹیکنیکل ڈپلوماز ہوتے ہیں کیا یہ ڈگری کے متبادل ہو سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں یہ ڈگری کا متبادل اس سے نہیں ہو سکتے کہ اس سے آپ کو تھیوری سمجھ میں نہیں آتی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وائے کیا ہے یہ ہو کیسے رائے وہ آپ کو ہاؤ پر رکھتے ہیں اور جب تک آپ کی چیزوں کا وائے سمجھ نہ آئے آپ اس کے اندر گہرائی میں نہیں جا سکتے تو آپ کو بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں بس تھیوری پڑھائے رکھو اور سکل نہ دو سکل اپنی جگہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بلکہ دیکھئے ہوتا کیسے ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو جیسے سٹوری ٹیلنگ بتا رہے تھے بچوں کو کہانیاں سنانا بہت ضروری ہے تو پہلے آپ کسی کو بتائیں گے کہ کہانی کیا ہوتی ہے کیوں سنائی جاتی ہے؟ اس سے ہم ان برین پر کیا اثر پڑتا ہے؟ پھر آپ اس کو سکھائیں گے کہ کہانی سناتے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ ایک ہے اور پھر آپ نے بتایا کتاب ایسے پکڑتے ہیں آواز یوں نکالتے ہیں چیر آئیوں بناتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے بتائیں اب ایک جو ہو رہا ہے ہمارے ملک میں وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے بی اے ڈیمیٹ کے لوگوں سے پوچھیں کہ بھئی یہ کہانی سنانا بچے کو کیوں ضروری ہے؟ تو آپ کو امبار لگا دیں گے معلومات کا اس لیے اس لیے اس لیے تو آپ ان کو کہیں کہ اچھا اس سکل کا مظاہرہ جو کریں تو ان کو نہیں آتا ایک دوسری وہ لوگ ہیں جو کہ کہانی سنانے میں اچھے ہیں ان کو سنانی آتی ہے لیکن آپ ان کو پوچھیں کہ بھائی یہ سناتے کیوں ہیں؟ تو ان کو یہ نہیں بتا کس سے امیجنیشن بلڈ ہوتی ہے اکیریٹیوٹی آتی ہے تو یہ بیلنس کرنا ہوگا اب ہم مجھے یوں نظر آرہا ہے کہ اچھاک اب تھیوری میں سے نکل رہے ہیں اور تھیوری سے نکل کرنا اچھاک سکل کے خانے میں جا رہے ہیں دوسری انتہار پر جا رہے ہیں یہ ہمیں کنی بیچ میں بیلنس رکھنا ہیں ان دونوں چیزوں کا اچھا ایک سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کافی لوگ جو اپنا منجن بیچ رہے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں کہ یہ جو ڈگریز ہے یہ سب وہ چھوڑ دو یہ مہنگی مہنگی تعلیم یونیورسٹریز جو ہے وہ چھوڑ دو ان کا پیچھا چھوڑ دو اور آ کے آو تو میں یہاں پر جو ہے نا سکل سکھاتا ہوں میں کورس کراتا ہوں پھار دو ڈگرییاں ٹھیک ہے تو یہ کیا سب اپنا منجن بیچ رہے ہیں یا پھر یہ کچھ کرانے کے قابل ہیں ایسا کچھ کر سکتے ہیں یا یود کو کس طریقے سے یہ اس میں دو بات ہیں یہ آپ نے نیوٹن کا سیکنڈ لاب موشن پڑھا کہ ایوری ایکشن دیکھئے یہ جو لوگ آئے ہیں یہ ایسے ہی نہیں آگئے یہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہماری ڈگرییاں جو آپ نے بولا تھا نا وہ ٹوٹل تھیوری کرا رہی تھیں وہ سکل نہیں دے رہی تھیں اور پچتر سال ہو گئے بھائی تو وہ اس کے ریاکشن میں یہ سارے لوگ جنریٹ ہو رہے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا اور ان کی وہ منجن نہیں بیچ رہے میرے پاس روزانہ پیرنٹس بچوں کو لے کے آ رہے ہیں کساں اس کا پڑھائی سے دن اٹھ گیا ہے یہ نائنٹس بھی نہیں کرنا چاہتا یہ ٹینٹس بھی نہیں کرنا چاہتا یہ اور آدمی کو کہہ رہی لیں منجن والے تو وہ سارے بچے ان کے پیچھے لگے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے کہ بابا سر ہمارے بابا کو سمجھائیں ہماری امی کو سمجھائیں یہ ہمیں سکولوں میں رٹے لگا رہے ہیں یونسکل میں رٹے لگا رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا تو میں وہاں جا کے کورس کروں گا پھر میں کچھ کر سکوں گا تو یہ ہم نے یہ جنریٹ کی ہماری وجہ سے یہ جنریٹ ہوئے یہ نمبر ون ہوگی دوسری بات جو ہے کہ اگر آپ آن لائن کوئس کرتے بھی ہیں تو آپ نے دو کام بس کرنا ہے جو مجھے بہت شدت سے پاکستان میں احساس ہو رہا ہے کون کون ساتھ پڑھیں ضرور تھیوری پڑھیں ضرور صرف سکل پہ نہ کریں تھیوری پڑھیں گے تو آپ بہت آگے جائیں گے صرف سکل پہیں گے تو آپ ایک حد پہ جا کے رک جائیں گے that's نمبر وان نمبر ٹو بھائی پریکٹس کریں یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے سیزا وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے صرف کورس کر کے نا نکل جاتے ہیں کہ اب ہمیں نوکری مل جائے گی ارے کورس اور سکسس کے بیچ میں پریکٹس ہے یہ سب لوگ اپنے مند میں لاک کریں یہ کورس ہے یہ آپ کی سکسس ہے اس کے بیچ میں گھنٹوں گھنٹوں کی پریکٹس ہے یہ جو پارٹ ہے یہ ہمارے بچوں کا مسئلہ کسی دیکھیں گھنٹوں نے صحیح تو کہے پریکٹس میکس من پرفیکٹ ہم پریکٹس نہیں کرتے ہیں اچھے جو ہمارے تعلیمی دارے ہیں سر اور یہ تعلیمی نظام ہیں یہاں پر بچوں کو پریکٹیکل لائف کیوں نہیں چکائی جاتی اس کے لئے تیار کیلئے کیا جاتا یہ بڑا ساتھا سا جواب ہے بڑا ساتھا سا جواب ہے this is a very good question کیونکہ ان کو جو پڑھانے والے ہیں ان کا کوئی پریکٹیکل بیگرانڈ نہیں ہے درست اتنی چی بات ہے میں سو دفعہ یونیورسٹی پروفیسرز کو لوگوں کو کہتا ہوں خدا کے لئے صرف اس مقصد کے لئے کوئی چھوٹا سا آن لائن بزنس کرو کو اسکل سیکھو تاکہ تم بچوں کو وہ کرا سکھو آپ لوگ کی اتنی اچھی تنخواہ ہیں یونیورسٹیوں میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ملینر بن جاؤ لگ سے کام کرو یہ آپ صرف اس لئے کرو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے انز این آب کی بزنس کیسے کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے بچوں کو کرا سکو لیکن وہ اپنے خوال میں رہتے ہیں وہ بڑے بڑے پروفیسر انہوں نے ریسرچ پیپر لکھنے ہیں تھیوریاں مارنی ہیں وہ گاڑی گاڑی سی تو اب وہ ان کے پاس خود سکل نہیں ہے تو آپ کسی کو کیسے سکل سکھائیں گے اگر آپ کے پاس خود نہیں ہے آپ نے کام سیکھا ہی نہیں ہے تو آپ دوسرے کو کیسے سکھا سکتے ہیں آپ نہیں سکھا سکتے سیر ابھی بھی پاکستان میں یہ جو ڈگریز ہے اس کو پیشہ ورانہ قابلیت کی علامت کیوں سمجھا جاتا ہے کیا وجہات ہیں کیونکہ ایک ٹرنڈ چل رہا ہے بس وہ پیپر مل جاتا ہے اور ہمارے پیرنٹس یہ ہمارے پیرنٹس کی وجہ ہے وہ پھر آ جا کے کہتے ہیں میرا لڑکا جو ہے نا اس نے امی کر لیا اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا ارے ہمارے میں دیکھتا ہوں ایم بی بی ایس ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ٹرنڈی کس طرف ہے ان کو ایک ٹی کا لگانا نہیں آتا آئی بھی لگانا نہیں آتی ہارڈ بیڈ کاؤنٹ کرنی نہیں آتی لیکن ڈگری ایم بی بی ایس لی ہوئی ہے تو وہ ہم بس کچھ ہوتے ہیں ڈگریوں سے نا ہمارے ذہن میں ابھی تک یہ نہیں آیا کہ یہ جو اتنے سال آپ لگاتے ہیں پڑھنے میں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ رسپیکٹ فل قسم کی کوئی ارننگ کر سکیں وہ ہم نے یہ لنک بھی تک بڑھنے کیا کہ ڈگری کا اور ارننگ کا کوئی لنک ہوتا ہے بس ہمارے والدائیں ہماری ڈگریوں رشتہ داروں کو دکھا دکھا کہ خود بھی خوش ہوتے ہیں ان کو بھی امپریس کرتے ہیں یہ مسئلہ ہے ہمارا سیر ایک آخری سوال دوبارہ یہ ساری باتوں میں آپ مجھے جواب دے چکے مگر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری یوت کو جو ہے نا بار بار ریپیٹ کر کے کچھ ہم بتائیں تو ان کو سمجھیں پھر بتائیے گا کیا ڈگری کے بغیر کوئی بھی فرد سکلز کی بنیاد پر کامیابی حاصل کر سکتا ہے یا نہیں دیکھئے ڈگری کے بغیر اگر آپ سکل پر ٹوٹلی ریلائی کریں گے تو آپ کو قوک ریزلٹ تو ملے گا بس شرطیا کہ آپ نے بہت ساری پریکٹس کی ہو اپنی سکل کی آپ بھوم کریں گے لیکن آپ ایک سرٹن لیول پہ جا کے رکھ جائیں گے تو کوشش آپ نوجوانوں نے یہ کرنی ہے کہ جو بھی سکل آپ نے ٹارگٹ کی ہے جیسے ویب ڈیولپنٹ ہے آپ نے ویب ڈیولپنٹ کی سکلز سیکھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے پلیز لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو کہیں میں آپ کی ویب سائٹ ٹھلی میں بناتا ہوں پندرہ بیس ویب سائٹ پلیز بنائیں پہلے ایسے ہی نہیں پر جا کے کہہ دیا کہ جی مجھے ایک سکل آتی ہے کورس کی بیس پہ کوئی سکل نہیں آتی سکل پریکٹس کی بیس پہ آتی ہے بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں فیضہ یہ جو لوگ کورسز کر رہے ہیں آپ لوگ نوجوان آپ کو کورسز کی ضرورت نہیں ہر کورس جو آپ کر رہے ہیں اس کی انف نمبر آف ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہے یہ بات میری سب لوگ کلیرلی نوٹ کر لیں کوئی ایسا کورس نہیں ہے جس کی فری ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود نہ ہو آپ کو کورس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ ویڈیوز دیکھ کے آپ اس کی پریکٹس اور پریکٹس اور مور پریکٹس کریں اور جب آپ یہ پریکٹس کر لیں اور آپ اپنا کام شروع کر دیں تو پلیز وہاں پہ لکھئے مت یہ مت سمجھئے کہ تھیوری پڑھئے تاکہ آپ بہت آگے جا سکیں تھیوری پڑھیں گے تو آگے جائیں گے پھر آپ کو پر لگیں گی بہت شکریہ آپ کے گائیڈ کرنے کا آپ کے ٹائم کا آپ انجوائے کریں سیالکوٹ میں ہم اپنے فارم پہ ہیں اب بکریوں کا تازہ دودھ پی جئے ٹھیک ہے صحیح اچھے دیسی ملغے کھائیے دیسی انڈے کھائیے صحیح موسم بھی ہے آپ کے بہت بہت شکریہ اتنی اچھی طریق سے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہماری ہونے آنے کے لیے اور آپ کو سمجھ آیا ہو ایک بریک لیں گے بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ ڈوائن کریں گے آج بہت اور کچھ ہے ہمارے پروگرام میں صرف آپ کے لیے ٹھیک ہے بریک